رفیق غزنیوی اپنے دور کے بہت بڑے اور نامور موسیقار تھے انہوں نے کئی سوپر ایٹ فلموں کا سنگیت دیا تھا جو اکتالیس میں ریلیز ہونے ورسو حراب مودے کی تاریخ فلم سکندر کی موسیقی مرتب کرنے کا عزاز بھی رفیق غزنیوی کو حاصل ہے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت انسان تھے اور مردانہ وجہات کا جیتا جاکتا نمونہ تھے انہوں نے دو شادیہ کی ایک زہرہ بیگم سے اور ان کی دوسری بیوک کا نام تھا انوری انوری سے ان کی بیٹی نصرین بھی اداکارہ تھی اور وہ بھی بہت حسین تھی نصرین کی بیٹی سلمہ آغا ہے ان کی دوسری بیگم زہرہ بیگم کی بیٹی کا نام پروین تھا جب پروین فلمی سنت میں آئی تو شاہینہ کہلائی شاہینہ کے بارے میں یہ متفقہ رہے ہیں کہ پاکستان فلمی سنت میں ان سے زیادہ حسین اداکارہ اور کوئی نہیں آئی سبز آنکھ اور گنگریال بالوالی شاہینہ کے خوشن جمال کے چرچے ہر جگہ تھے انہیں کل آٹھ فلموں میں کام کیا لیکن ہوا یوں کہ ان کا حسن ان کی اداکاری پر غالب آ گیا انہیں مختلف خطاب دیئے گئے کوئی انہیں جنت کی خور کے حتہ تھا اور کسی نے کوہ قاف کی پری کہا غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ متکبر ہو گئی تھی اداکاری پر ان کی توجہ کم اور اپنے حسن کی حفاظت پر زیادہ تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کم از کم دو فلموں میں بہت اچھا کام کیا تھا اور ان فلموں میں انہوں نے جتنی اچھی اکر کردئی کا مظاہرہ کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہمارے ادائدکار ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو مزید نکارتے تو وہ بہت اچھی اداکارہ بن سکتی تھی کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی کم فلموں میں کام کرنے کے باوجود شاہینہ نے اپنے حسن و جمال کی بدولت پر پناہ شور اتاصل کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کراچی جاتی تو سندھ کے جاگردار ان کے استقبال کے لئے موجود ہوتے تھے ان کا فلمی سپر پچاس کی دہائی سے شروع ہوا اور ساٹھ کے آخر میں اختتام پذیر ہو گیا شاہینہ کی پہلی پلم پنجابی تھی جس کا نام تھا بیلی یہ فلم ان سو پچاس میں ریلیز ہوئی اس کے ادائدکار مسعود پرویس تھے جن کا شمار پاکستانی فلمی سانت کے بہترین ادائدکاروں میں ہوتا تھا شاہینہ کی اس فلم میں سنتوش کمار نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا حلنکہ اس فلم میں سبیہ خانم بی تھی لیکن ہیروین کے لئے شاہینہ کا انتخاب کیا گیا اس فلم میں تقسیم ہند کے بعد ہونے والے فسادات کے بارے میں دیکھائے گیا تھا چونکہ ان فسادات کے زہم ابھی تازہ تھے اس لئے لوگوں نے اسے پزن نہیں کیا اور یہ فلم باگ سابس پر ناکام ہو گئی اس فلم میں شاہینہ سنتوش کمار اور ایم اسماعیل نے اچھی اداکاری کی تھی لیکن اپنے موضوع کی وجہ سے یہ فلم کامیاب نہ ہوئی عادت حسن منڈو کے اپسانے پر بنائی جانے والی اس فلم کے گیت نازم پانی پتھی امریتہ پریتم اور رحمد راہی نے تخلیق کیا تھے جبکہ موسیقی رشید اترے کی تھی اتنی بڑی ٹیم کے باوجود بیلی ناکام ہو گئی اسی برز ہدایتکار امین ملک نے شاہینہ کو اس دور کے صفحے اول کے مزاہی اداکار نظر کے ساتھ فلم جدائی میں کسٹ کیا بدقسمتی نے اس فلم کو بھی ڈیر کر دیا اور اس نے کامیابی کامون نہیں دیکھ اور قسمت کی دیوی شاہینہ پر محروبان نہ ہوئی جدائی کی ناکامی کے بعد شاہینہ کو ہیروین کے طور پر کاسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور انہیں سائیڈ ہیروین کے طور پر عزمائے گیا یہ فیصلہ بلکل درست ثابت ہوا انیسو پچمند میں انور کمال پاشا کی فلم انتقام میں انہوں نے منفی کردار ادا کیا یہ فلم سوپر ہٹ ثابت ہوئی اور شاہینہ کے علاوہ سنتوش کمار علاودین اور ام اسماعیل کی اداکاری کو بھی بہت سراہا گیا اس کے بعد انیسو ستاون میں سفتین فضلی کی فلم آنکہ نشہ ریلیز ہوئی یہ بھی سوپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس میں باقی اداکاروں کے ساتھ شاہینہ کی اداکاری کو بھی بہت پسند کیا گیا ان سو ستاون میں ہی نگار ریلیز ہوئی اس کی دھائی ادکاری کے فرائض نعیم ہاشمی نے سر انجام دیئے تھے انہوں نے اپنی اس فلم میں شاہینہ کو پھر ہیروین کے طور پر کاس کر لیا فلم میں نعیم ہاشمی اور ایم اسماعیل جیسے اداکار تھے لیکن یہ فلم بھی فلاپ ہو گئی فلم پندتوں کی رائے میں نگار ایک کچھی فلم تھی لیکن اس فلم کے ہیرو آمان کی وجہ سے اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا آمان ایک نیا ہیرو تھا وہ خود بھی ناکامی اور فلم کو بھی ناکامی کی دلدل میں دکیل دیا ان سو ساٹھ میں شاہینہ نے فلم غریب اور پھر انسو اٹھا سٹھ میں پاپی میں کام کیا ایسا لگتا ہے کہ ان سو ساٹھ کے بعد ان کی فلموں میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی البتہ ایک بات تیہ ہے کہ وہ ایک باصلہیت اداکارہ تھی جنہیں مناسب کردار نہیں دیے گئے شاہینہ کی ہمیشہ یہ تمنہ رہی کہ شاہینہ فلم انہیں صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ایک اچھی اداکارہ کے طور پر بھی یاد رکھے انہوں نے انتقام اور رنگ کا نشہ میں اپنی فنکاران اصلیتوں کو ثابت کر دیا تھا شاہینہ کی بیٹھی سبوئی کراچی میں رہش بزیر ہے شاہینہ کے انتقال کراچی میں ہی دوزار چار میں ہوا پاکستانی فلم سنت کی تاریخ میں ان کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جاتا رہے گا